سرکار کی شان کے لیے تو جان دینا بھی معمولی کام ہے جیل جانا کوئی بہت بڑا کام نہیں یہ تو اس کی تمہید ہے جہاں جان کا نظرانہ ایک معمولی سی قربانی ہے جیل چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹ روم پر جیل کو ترجیح دیتے ہیں گھر کے ناچتے پر جیل کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں اپنے کاروپار اور دکان پر جیل جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور رب کعبہ کی قسم جس کی نیت خالص ہوگی اسے پورا سواب بھی مل جائے گا لہذا ہمارے بازو تو حاضر ہیں سرکار کے نام پر جیل جانے کے لیے وقت کے یزیدوں کو بتا رہے ہیں سارے اپنے بازو بلند کرو اور نیت سو فیصد جیل جانے کی کر لو قرآن مجید برحان رشید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جب انہیں حالات کا سامنا تھا جن حالات میں ان کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تھی جن حالات میں ان کے تقاضے عفت پاک دامنی کے عزت اور حرمت کے پورے کرنے مشکل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا رب بسیجنو احبو علیہ ممہ یدونہ نیلہ رب جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ مجھے خود جیل چلے جانا پسند لگتا ہے تو ایسے حالات میں جبر ظلم اور ستم کو جنجوڑنے کے لیے خود بخود مشکلات اور مسائد کو گلے لگانا اور اپنا اعلان خود کر دینا یہ سنتی انبیاء ہے اور قرآن مجید برحان رشید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان بشکل آیت موجود ہے تو اس مادہ پرستی کے دور میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی قوت رکھتے ہیں کہ آج یہاں سے لے کر امریکہ تک لوگ تو جیلوں سے بھاگتے ہیں اور تھانے کی ایک رات بھی ان کو مشکل لگتی ہے مگر اس مادہ پرستی کے دور میں آج بھی دیکھو یہ آشکان رسول اللہ علیہ السلام کا تھاٹھے مارتا جمع غفیر صرف اس مقصد کے لیے بیٹا ہے ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم دبے نہیں ہیں ہم دبے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں تری شان کی خطر ہم جان بھی دیں گے ہم بڑتے رہیں گے ہم بڑھتے رہیں گے